جاب سے بزنس کی طرف آنا ایک بہت ہی مشکل سٹیپ ہے جو بہت سارے لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں اور عمر گزار جاتی ہے میں نے گیارہ سال جاب کے بعد جب وارد اور موبیل انکم مرجر ہوا ہے جب یہ مرجر کے دنوں میں گولن ہینڈ شیک پولیسی آئی تھی تو میں آرڑی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بزنس کی طرف جاؤں میں نے پھر یہ سٹیپ لیا انیس سو اٹھانوے میں اپنا ایک گھر بنایا تھا اور پوری انوالمنٹ کے ساتھ بنایا تھا ایون کہ یہ سمجھ لیں کہ میں پانی کی طرحیاں خود کرتا رہا ہوں اس کی مستری بزدور میں نے خود میننج کیے اور اس وقت سے مجھے تھوڑا سا یہ فیر ہوا کہ یہ ایسا کام ہے اس میں آپ لوگوں کی روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں ایک بندے نے زندگی میں تقریباً ایک دفعہ ہی گھر بنانا ہوتا ہے جب آپ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں نولیج ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ اس کے سٹارڈ کہاں سے ہونی ہے اور ہتام کہاں پہ ہونا ہے گھر کی کنسٹرکشن میں جب آپ چلائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نیچے سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں جب آپ فنشنگ کا کام شروع کرتے ہیں تو اوپر سے آپ نیچے آتے ہیں اسلام علیکم ناظرین شیرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد جہاں جہاں لوگ ہمارا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل فونز میں لیپ ٹوپس میں یا ڈیفرنٹ گیجٹس میں ان سب کو اسلام علیکم آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ موب لنک میں جوب کرتے تھے یارہ سال انہوں نے ایڈمنسٹریٹیف پوسٹ پہ جوب کی اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ جوب چھوڑ کے بزنس کی طرف آئیں انہوں نے کنسٹرکشن کا بزنس سٹارٹ کیا آج یہ چیف ایگزیکٹیو ہیں الحمید کنسٹرکشن کے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں تھی جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا اور وہ کیا تحریک تھی جو ان کے اندر بار بار اٹھتی تھی کہ میں اپنا کام کروں نہ کہ جوب اور اپنے کام سے ارننگ کر کے انہوں نے لوگوں کو بھی سکھایا کہ وہ کیسے اپنا گھر بہتر بنا سکتے ہیں کام ڈیلے ہو جاتا ہے اور جب بھی کوئی انسان گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے جو اس نے آئیڈیل ٹائم ایک رکھا ہوتا ہے سیٹ کیا ہوتا ہے اسے تھوڑا زیادہ وقت لگ جاتا ہے ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ان ساری باتوں کے بارے میں جانیں گے آئیے ان سے بلتے ہیں بہت بہت شکریہ بشارت حمید صاحب آپ کی تشریف آوری کا سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تقریباً یارہ سال موبلنک میں جوب کی اور جوب کے بعد یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ انسان ایک دم سے اٹھے اور بزنس شروع کر دے تو آپ آج چیف ایگزیکیٹیو ہیں الحمید کنسٹرکشن کے تو یہ سارا سفر آپ نے کیسے تیہ کیا کہ آپ جوب سے کنسٹرکشن کے بزنس کی طرف آئے اور کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں جی بہت شکریہ کاسمالی شاہ فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ اپنی گزارشات پیش کر سکوں لیکن جوب سے بزنس کی طرف آنا ایک بہت ہی مشکل سٹیپ ہے جو بہت سارے لوگ سوچتے دے جاتے ہیں اور عمر گزار جاتی ہے لیکن میرا کہلیں کہ شوق تھا ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کچھ اس کی سوچ میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ کچھ کرنا ہے اس نے تو میں نے گیارہ سال جوب کے بعد جب وارد اور موبل انکم مرجر ہوا ہے جب اس کا نام بعد میں جیز کے نام سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے تو میں نے اس دوران جب یہ مرجر کے دنوں میں گولڈن ہینڈ شیک پولیسی آئی تھی لے آف کی کمپنیز کی طرف سے دونوں کمپنی نے دی تھی اپنے بلائز کو تو میں آرڈی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بزنس کی طرف جاؤں کیونکہ انسان کی کیج ہوتی ہے جس میں اس نے کچھ کرنا ہوتا ہے کچھ سلاجتیں اور توانائیاں اس کی ہوتی ہیں تو میں نے پھر یہ سٹیپ لیا کہ جاب کو چھوڑ کے میں اپنے بزنس کی طرف آؤں سر اس کے پیچھے آپ کا ویجن کیا تھا آپ کیوں کنسٹرکشن کا بزنس ہی کیوں آپ نے شروع کیا دیکھیں کنسٹرکشن کا بزنس میں نے انیس سو اٹھانوے میں اپنا ایک گھر بنایا تھا اور پوری انوالمنٹ کے ساتھ بنایا تھا ایون کہ یہ سمجھ لیں کہ میں پانی کی طرحیاں خود کرتا رہا ہوں اس کی مستری مزدور میں نے خود میننج کیے اور اس وقت سے مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہوا کہ یہ ایسا کام ہے کہ اس میں آپ لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں آپ کے ساتھ پوری ایک ٹیم آتی ہے لیبر کی ٹیم ہے جو مستری مزدور ہیں اس کے علاوہ لکلی والے ہیں لوئے والے ہیں مل اتنے زیادہ شروعے کا سٹرکشن کے ساتھ اٹھائچ ہیں کہ آپ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں اور آپ بیسیوں لوگوں کی روزی کا ذریعہ بنتے ہیں تو بیسکلی میرا یہ تھا کہ میری وجہ سے کچھ سی کو فائدہ ہو تو ایک ٹیم تو یہ تھا دوسرا میرا یہ شوق تھا کہ میں بزنس جب بھی میں نے کیا تو میں نے کسٹرکشن کا بزنس نہیں کرنا ہے کیونکہ میں اس کی باریکی کو کچھ سمجھ چکا تھا اپنا ہی پروجیکٹ کرنے کے وجہ سے تو اس کے بعد پھر جب میں نے جوب چھوڑی ہے تو میں نے کو دو تین اپنے ہی پروجیکٹ کیے اپنے ہی گھر بنائے اور پھر زیر آؤٹ کیے اور اس کے بعد مجھے اچھی خاصی اس کی سمجھ آگی سر آپ نے ابھی بتایا کہ لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ انہیں کیا پیش آتا ہے اور آپ ان کو پھر کس طرح سے حل کرتے ہیں دیکھیں سب سے زیادہ جو مسئلہ کام بندے کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے زندگی میں تقریباً ایک دفعی گھر بنانا ہوتا ہے شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک سے زیادہ بات اس کو کرنے کے قابل ہوں تو جب آپ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں نالج ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ اس کے سٹارڈ کہاں سے ہونی ہے اور کتام کہاں پہ ہونا ہے بیسی کہ ہوتا ہی ہے کہ گھر کی کسٹرکشن میں جب آپ چلائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نیچے سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں جب آپ فنشنگ کا کام شروع کرتے ہیں تو اوپر سے آپ نیچے آتے ہیں لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا فلو ہے کام کا وہ کس طرح بننا ہے اور آپ ساری ٹیمیں ایک دم کٹھی کر دیتے ہیں کبھی چاہتے ہیں آپ کہ یہ آپ نیچے سے اوپر جائیں نیچے والا فلو پہلے تیار ہو تو یہ ساری ترتیب بگاڑنے سے سارا نظام بگڑ جاتا ہے اور گھروں کی تعمیر میں ڈیلے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جب نقشہ بناتے ہیں تو میں لوگوں کو مشروع جاتا ہوں کہ آپ نقشہ بھی زیادہ ٹائم لگائیں نقشہ آپ فائنل کر لیں اس کے بعد سمیں چینجز نہ کروائیں اب ہوتا گیا ہے کہ جب آپ پانچ مرلے کا بھی گھر کوئی بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں آنے جانے والے میل ملاقات والے وہ سب آتے ہیں تو وہ سب کو وزر کروانے لے کے آتے ہیں اور ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق اپنے ایکسپیرنس کے مطابق نیا مشورہ دے جاتا ہے اب وہ جو بندہ گھر بنا رہا ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کیا گھر ہوں نقشہ میں تو ہم نے یہ رکھا تھا آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ تو باتا ہی در کر دیں پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی اب تو ٹائم ہے اب ہم چینج کر سکتے ہیں اس کو لیکن اس چینج کرنے میں قوس بھی بڑھتی ہے اور ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ آپ پہلے نقشہ میں جب بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت فائنل کریں پھر آپ کے کامے ڈیلے نہیں آئے گا سر نقشہ کے علاوہ اور وہ کون کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جب کوئی بھی انسان گھر بنانا شروع کرتا ہے تو وہ ڈیلے ہو جاتا ہے ہمارے معاشر میں یہ بڑی کامن چیز ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نقشہ بنانے کے بعد جب آپ تبدیلی کروائیں گے فریقون تبدیلی اس میں آپ خان صاحب جب فنشنگ کا وقت آتا ہے جیدہ ٹائم اس میں لگتا ہے گریہ سلکچر آپ کا دو تین ماہ چار ماہ میں ختم ہو جاتا ہے تو فنشنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائل پسند نہیں آرہی ہوتی اب ٹائل کا کلر جو آپ نے پہلے سلکٹ کیا ہے وہ بات دفعہ آپ جاتے ہیں جب لینے جاتے ہیں تو ملتا نہیں ہے تو اس کے لیے اگر آپ اس کو دیلے کو ختم کرنا جاتے ہیں تو اس کی پوری پلاننگ ایک 3D آپ کی وہ بن جاتی ہے 3D اس کو کہلیں کہ پورے گھر کے انٹیریر کی اس میں ٹائل کلر اس میں آپ کا پینٹ کا کلر آپ کے جو بھی شیڈ جو ڈیزائنگ اس میں کرنی ہے وہ ساری آپ اسے پہلے کر لیں پھر یہ ڈیلے کم کیا جا سکتا ہے یا آپ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب گھر بنواتے ہیں تو کسی ایک بندے کو رسپونسبل بنائیں جب ہوتا یہ ہے کہ گریہ سلکچر والی ٹیم علیہ ہوتی ہے فنشنگ کی ٹیم علیہ ہوتی ہے اب وہ فنشنگ والا آتا ہے کوئی اس میں مسئلہ مسائل وہ ان کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں جو پریشانی اور جو نقصان ہے وہ مالکہ ہوتا ہے سر آپ کی شخصیت کی ایک خاص بات یہ ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بتاؤں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت کینلی اوبزارف کرتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ ایسے کر لیں اور یہ تعمیر مسکن بھی اسی چیز کا ایک حصہ ہے آپ بتائیں کہ یہ کتاب لکھنے کے پیچھے آپ کا ویجن کیا تھا اور یہ عادت آپ میں کب آئی دیکھیں کچھ چیزیں خدادات صلاحیتیں کہہ لیں ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں کہ مجھے بس چھوٹی چیزوں پر زیادہ فوکس میرے رہتا ہے میرے ایک ایم بی اے میں ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے کہ آپ پینیس کا خیال کریں گے تو آپ کے ڈالر سیدھے ہو جائیں گے آپ پیسوں کا خیال کریں گے آپ کے روپے سیدھے ہو جائیں گے نہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فوکس رکھیں گے تو بڑے معاملات آپ کے خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں یہ کہلیں کہ میری جو یہ عادت ہے کہ چھوٹی چھوٹ چیزیں اور خاص طور پر ایسی چیزیں جن کو ہم اکسر لوگ اگنور کر رہتے ہیں میں ان پر فوکس کرتا ہوں میں ابھی اپنے سکوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا تو میری زیادہ تر جو پوسٹ ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹ چیزیں بلکل جو ممبولی سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ اور بڑے رائٹر تو اس پر لکھنا پسند ہی نہیں کرتے اور میرا فوکس ان پر ہوتا ہے اور بہت سارے مجھے کمنٹس آتے ہیں میسیجز آتے ہیں اس میں لوگ اپنے شیئر کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہمیں بتا ہی نہیں تھا حالانکہ بڑے کامن چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کامن سینس is not کامن تو بس کوشش یہی ہے کہ کامن سینس کیا ہے جو لوگوں کے جگائی جائے اور لوگوں کو احساس دلائے جائے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ان کا ہم خیال نہیں کریں گے تو بڑی چیزیں وہ غلط ہو جائیں گے سر آپ چیف ایگزیکٹیو ہیں الحمید کنسٹرکشن کے آپ کا ادارہ کیا کیا سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا جو کام ہے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنیدائی سٹیج پہ ہی ہے ہم اللہ کے فضل و کرم سے فیصلہ بارد، لہور اور اسلامبارد میں سرویسز دے رہے ہیں اور ابھی یہ ایلیمٹیڈ سرویسز ہیں ایلیمٹیڈ ایریاد ہیں کیونکہ کارسٹرکشن کا کام ایسا ہے کہ جہاں بھی سائٹ ہوگی آپ کو وہاں جا کے کرنا پڑے گا تو آپ کو سارے چیزیں سارا سیٹ اپ وہاں پہ لے کے جانا پڑتا ہے اور اتنا یہ آسان نہیں ہوتا تو ہمارا جو فیل حال ہم سرویسز دے رہے ہیں اس میں ہم نقشہ بنانے کی سہولت ہے ہمارے پاس اس کے بعد جو کمپلیٹ سلوشن ہے اس میں آپ 3D بنوانا چاہے تو ہمارے پاس 3D ایکسپرٹ بھی ہے وہ انٹیگریٹ ڈیزائننگ ساری وہ کر دیتا ہے اس کے بعد ہمارا جو گریئر سٹرکچر کا کام ہے اس کے بعد فنشنگ ہے یعنی کہ ہم گھر کی تعمیر آپ سمجھ لیں کہ پلاٹ سے اور گھر کی چابیتہ کام پوری صرف سے وہ پرام کرتے ہیں دوسری بات یہ تعمیر مسکن اس میں بھی یہی خواہش تھی کہ لوگوں کو اب ہر بندے کا کام ہم نہیں کر سکتے ہمارے کام ہیں بہت دفعہ مسئلہ مسائل آجاتے ہیں لیبر کے اشیوز کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے تو کم از کام لوگوں کو ایک بیسک نالج ہو جو باتا بھی گھر بنوانا رہا ہے زندگی میں ایک دفعہ اس نے بنوانا ہے تو کم از کام وہ جمع پونجی جہاں پر لگائے اور جس طریقے سے لگائے اس کو کچھ نہ کچھ اس کا بیسک آئیڈیا ہو تو ایک کتاب لکھرے کا مقصد بھی ایک عام آدمی کو گائیڈ کرنا اس میں ٹیکنکالیٹیز میں نے نہیں ڈالی تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو بوجل محسوس نہ ہو اور بیسک اس کا جو مقصد ہے یہ کہلیں کہ لوگوں کی تربیت گھر کی تعمیر کے حوالے سے تاکہ ان کا نقصان جب وہ کم ہو سکے سر آپ کے فیوچر گولز کی ہیں آپ فیوچر میں کیا کیا چیزیں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی فیوچر میں ہم ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جتنے بھی میکسیمم ہم ایریاز کور کر سکیں سرویسز کے حوالے سے وہ وہ کریں اور پھلال ہم اسلامباد لاہور اور فیصلہباد میں کام کر رہے ہیں کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس سیٹ اپ کو ہم ذرا وسیع کریں اور باقی جو شہر ہیں جتنے بھی ہم کور کر سکتے ہیں وہ کریں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ہمارا چینل ہے اس کے ذریعے ہم لوگوں کی گائیڈنس کا وہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ تعمیر مسکن کا تیسرا ایڈیشن ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ اس میں ابھی ورکنگ چل رہی ہے اور مزید جب کوئی تھوڑا مواجمہ ہوتا ہے تو اس کا چوتھا ایڈیشن بھی آئے گا اور امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ یہ ہر روز ہر آئے روز نہیں چیز آتی ہے تو ہماری تو کوشش ہے یہ کہ جو بھی نیا اس میں آئے ہم اس کو اڈاپ کریں اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں سر آپ نے جوب چھوڑی اور بزنس شروع کیا جو کہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے آپ یوت کو اور نوجوان نسل کو کیا مشورہ دیں گے دیکھئے بزنس جو ہے نا اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا بزنس مائنڈ ہونا ضروری ہے جوب والا بندہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے جوب چھوڑ دی تو میرا کچن کیسے چلے گا سب سے بڑا جو اس کے سامنے ایک سوال اٹھتا ہے نا اس وجہ سے وہ سارے زندگی سوچتا ہی رہیتا ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتا اس کے لیے تھوڑا رسک تو لینا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں نا جوب کرتے ہوں یا بزنس کرتے ہوں تو سب سے اس میں جو بیسک چیز ہے وہ آپ کی نیت نیک ہونی چاہیے نیت اچھی ہونی چاہیے نیت دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہونی چاہیے جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ساتھ کچھ بھی کرے گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے آسان کرے گا سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام سے آپ واقف ہیں ان کی کتابیں ہیں تحریریں ہیں تقریریں ہیں ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں سر قاسم علی شاہ صاحب جو کام کر رہے ہیں نا یہ اس نوجوان نسل کو منفی سوچوں سے نکال کے مصبر سوچوں کی طرف لے کے آنے والا کام ہے اور اگر آپ دیکھیں تو وہ امبیاء کا کام بھی یہی تھا امبیاء کی سنت ہے جو اس طرح کے ہمارے جو موٹیوشنل سمیکرز ہیں وہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مایوسیوں سے نکالنا ہے اور پوزیٹیو سوچ کی طرف لے کے آنا ہے بہت بہت شکریہ بشارت حمید صاحب آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ہمارے لئے یہ ٹائم نکالا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ اس انٹرویو کے ذریعے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ تعمیر مسکن کتاب بھی وہ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اپنا بہت ہی خیال رکھے گا اللہ حافظ